ڈوی ایس کیٹیگری دو جر تیس کا ریجلٹ آپ لوگوں کا گھوسیت کر دیا گیا ہے بہت سارے پیرنٹس نے اپنے چائلڈ کا نام دیکھ لیا ہوا لسٹ میں اور جس جس کینڈیڈیٹ کے چائلڈ کا نام نہیں آیا ہے لسٹ میں تو وہ کیا کرے کس پرکار سے سیکیٹ میٹری لسٹ آنے کی سمبام نہ رہے گی یا نہیں رہے گی اور کیا کیا جن بچے کا جن پیرنٹس کے بچے کا سکول میں نام آ گیا ہے وہ کیا کیا لے کے جائیں تاکہ ڈوکومنٹ ویریفیگیشن آپ لوگوں کی ہو جائے دیکھیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو پیرنٹس ہمارے چل پر پہلی بار ویجٹ کر رہے تو گائز ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا لائک اور سبکرائز اور شیئر ضرور کر کے جائیں کیونکہ ڈوی ایڈوی ایس کیٹیگری کے جتنے بھی ریجلٹ ہے اس چینل کے مادیم سا آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کوئی بھی نئی نوٹیفیکیشن آتی ہے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے ایڈویشن کے ریگارڈنگ ہو چاہے ریجلٹ کے ریگارڈنگ ہو چاہے اس کا ڈوکومنٹ پروسیس کے ریگارڈنگ ہو سب کا سب اس چینل کے مادیم سا آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے آپ رہی بات جو پیرنٹس کا چائلڈ کا نام آ چکا ہے اسکول میں وہ کیا لے کے جائے تاکہ ان کا کنفرم ہو جائے ۔ جیسے ہی آپ لوگ اس پر کلک کرو گے ۔ اگر آپ ہماری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو تو کوئی بات نہیں ابھی بھی آپ چیک کر سکتے ہو لیکن آپ لوگوں کے پاس ۔ تیپارٹمینٹ کی طرف سے یہ login ڈی لیکھ کرکی ہے اور یہ آپ کا کل ریجلٹ ہے وہ لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس ریجلٹ پہ کلک کرو گے تو اس طریقے سے آ جائے گا آپ یہاں پر فارم فلپ کرنے کے بعد اپنا ڈیٹ آب برد اور کیپچہ فلپ کرنے کے بعد سممیٹ کرے ہوگی تو آپ کا بچے کا نام آیا ہے تو اس والے سکول کے آپ کو نام دیکھ جائے گا کہ کس سکول میں میرے بچے کا نام آیا ہے رہی بات یہ آنے والی بات اب آ چکا ہے کیا کریں کہ پکا ایڈویشن ہو جائے دیکھئے یہاں پر پبلک سرکولر پہ کرتا ہوں جیسے ہی کلپ یہاں پر آپ لوگوں کو ساپ ساپ کہہ دیا کہ ہے کیا کیا ڈوکومنٹ لے کے جانے آپ لوگوں کے بچے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کے بچے کا ایڈویشن ہو جائے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے حالانکہ آپ لوگوں کے بچے کا نام آئی سکول میں آتا بھی ہے تو ڈیپارٹمنٹ جو ڈیپارٹمنٹ ایڈوکیشن ہے وہ آپ کے جو موائل نمبر ہوتا ہے اس پر ایس میس بھیج دیتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ لوگوں کے پاس ایس میس کے دوارہ آپ کو کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کا نام اس والے سکول میں آ رکھا ہے اور ڈین یہ یہ آپ کو لے کے آنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر بائی چانس آپ بھی نہ دیکھ پائیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ساپ ساپ لکھا ہوا ہے اور یہاں پر اپنے ریجلٹ دیکھ لیا ہوگا ریجلٹ میں آپ لوگوں کا سکول پتا چل گیا ہوا اور جو پیرنٹس نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس سے بتا سکتے ہو کہ ہم نے ابھی تک اپنے چائلڈ کا نام نہیں دیکھ پایا تو کیا کریں کیسے دیکھیں تو میں نے بتا دیا آپ کو پچھلے بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہو اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو یہاں پر جا کے یہاں پر ایک دیکھو اس کول بھی ہو رہا ہے اور یہاں پر اس پر اس پر کلک کر دینا اور اس پر کلک کر ہوگے تو جیسے آپ لوگوں کا میں نے ابھی بتایا ریجلٹ خوشیت ہو گیا تو اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اب وہ سارے پیرنٹس یہ پوچھ رہے ہیں سر ہمارے چائلڈ کا نام نہیں آیا تو سیکنڈ میریٹ لیسٹ کب آئے گی میں آپ لوگوں کو پہلے فرسٹ میریٹ لیسٹ کا وہ بتا دیتا ہوں ڈوکومنٹ کیا کیا لے کے جانے پڑے گے ساپ ساپ لکھا ہوا ہے یہ ہے آپ لوگوں کی جو ڈوکومنٹ آپ لوگوں کو لے کے جانے وہ ڈیٹیل ٹھیک ہے ہوا ہے جو آپ نے ڈیٹ ڈالی تھی کنٹینیو ڈیریکٹر کی طرف سے تیرہ ایک سترہ ایک دو تین ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کوپی انکلوشت کے بارے میں اور ڈوکومنٹ کیا کیا لے کے جانے میں آپ کو ڈیریکٹلی بتا دیتا ہوں ڈوکومنٹ کیا 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 لے کے جانے ساپ ساپ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی پرینٹ آؤٹ اپلیکیشن فیلڈ جو آپ نے ریشٹیشن کرا تھا اس کی پوری کی پوری آپ کے پاس فارم ہوگا وہ آپ کو لے کے جانے پڑے گا دین اس کے بعد two photographs of the candidate آپ کے چائلڈ کے دو فوٹو لگے گے دو فوٹو آپ لوگوں کو لے کے جانے پڑے گے دین تھرڑا اپسن ہے copy of آدھار جو آپ کا چائلڈ ہے اس کے آئیڈیا آپ کو لے کے جانے پڑے گی ساف ساف لکھا ہوا ہے copy of آدھار card of child ٹھیک ہے دین اس کے بعد fourth option کی بات کر رہے تو self attested photocopy of proof of date of birth جو آپ کے چائلڈ کا date of birth مجھے رہے تو آپ کو کمپل سری ہے کہ لکھے جانا ہے یہ منٹری ہیں پوری کے پورے چھے جو دے رکھے آپ لوگوں کے چھٹائی کی بات کریں جائے 5 کی بات کریں جائے self attested photocopy of residential proof then آپ کا جو رہ رہے ہیں اس کا residential proof آپ لوگوں کو لے کے جانے پڑے گا اس کے بعد لکھا ہوا ہے self attested photocopy and documentary proof EWS DGN CWS N category جو بھی آپ بلان کرتے ہی VWS سے دیجی سے یا پھر CWSN سے والا ڈوکومنٹ آپ کو لے کے جانا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تو رہی ڈوکومنٹ کی بات آپ لوگوں کے پاس چوبیس گھنٹے کے اندر آپ ڈپارٹمنٹ کے طرف سے messes بھیج دی گئی ہوگی اور اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کو ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کروانے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا اگر آپ بائی چانس بھی نہیں جا پاتے تو اسکول آپ کو فون کرے گا اور فون کے بعد بھی آپ جا سکتے ہو تو یہ تو رہا آپ کا جو نام آرکھ ہیں ان والے پیرینٹس کے لیے سب سے بڑی سمجھ سے یہ اٹھ رہی ہے کہ سر ہمارے بچے کا نام نہیں آیا ہے ہم کیا کریں دیکھیں آپ کے بچے کا نام نہیں آیا ہے تو سیکنڈ میریٹ لسٹ کمپل سریعہ نکلے گی لیکن کب نکلے گی اس کا کوئی اوفیسیل دعوہ اس کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے ٹھیک ہے بورڈ کی طرف سے اس کا کوئی اوفیسیل دعوہ نہیں کیا گیا ہے کب ہم اس کی سیکنڈ میریٹ لسٹ نکالے گی اب بہت سارے پیرینٹس یہ بھی ہیں سیکنڈ نکلنے کے بعد کیا تھڑ بھی نکلے گی تھڑ بھی میریٹ لسٹ نکلتی ہے دیکھیں بات یہاں پر ایسی ہوتی ہے بہت سارے پیرینٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کا فرسٹ میریٹ لسٹ میں نام آنے کے کارانڈ اگر ڈوکومنٹ ویریفیک آئی ویریفیکیشن نہیں کر پاتے کسی بھی کارانڈ سے تو وہ سیٹ اس والے سکول کے لیے ویکنٹ رہ جاتی ہے تو سیکنڈ کے لیے جو پیرینٹس نے ڈال رکھا ہوگا اپنے بچے کے لیے تو اس والے سکول میں آ جاتا ہے تو سیکنڈ میریٹ لسٹ میں اس بچے کا نام آ سکتا ہے اور سیکنڈ میں بھی ایسی طریقے سے ویکنٹ رہتی ہے تو تھرڑ میریٹ لسٹ نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے جب تک فیل نہ ہو جائے مطلب ڈپارٹمنٹ آپ لوگوں کے لیے لسٹ نکالتا رہتا ہے دعویٰ نہیں ہے یہاں پر آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پر پبلک سرکولر پہ جاؤں گا تو یہاں پر کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے ریگارڈنگ کی سیکنڈ کٹ آف خب تک آئے گی فرسٹ کٹ آف آپ لوگوں کے ڈکلیر ہوگی ہے لیکن سیکنڈ کب بھی ہوگی جب ہی بھی ہوگی تو آپ کو اس چینل کے مادیم سے پتا چل جائے گا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چل پہ پہلی بار ویجٹ کر رہے تو لائک اور سبکرائب کریں اور شیئر ضرور کر دیں تاکہ کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے گی ڈیوڈوی ایس کے ایڈویشن ریگارڈنگ تو آپ لوگوں کو ہم پتا دے گی سیکنڈ کٹ آف کب تک آئے گی تو پورے کا پورا اس ٹیل سے آپ کو اس والے چلل کے مادیم سے آپ لوگوں کو پتا چل دائے گا اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیا ایک لائک اور سبکرائب اور بیل آئیکن کو آن کر کے رکھنا پڑے گا جب بھی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئے گی تو آپ کو ہمارے چلل کے مادیم سے پتا چل دائے گی ٹھیک ہے جو پیرنٹس نئے آ رہے تو ٹیلی گرام بھی جوئن کر لیں ٹیلی گرام کے مادیم سے بھی بہت ساری اپ ڈیٹ ہم آپ کو ٹیلی گرام پر ٹال دیتے تو وہاں پر بھی آپ جوئن کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو سیکنڈ کٹ آف کب تک آئی گی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا اس کا کوئی آفیشل دعوی نہیں فرسٹ میریٹ لسٹ جب بھی بیریفیگیشن کمپلیٹ رہے گا لیکن اس کی طرف سے بورڈ کی طرف سے کوئی ٹھو ثبوت نہیں ہے جو آپ لوگوں میں بتا سکو تو یہ کنفرم ہے کہ نکلے گی ہی نکلے گی لیکن کب نکلے گی اس کا کوئی دعوی نہیں تو یہ تو پوری کی پوری ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو اچھے لگی ہوگی جو بھی میں آپ کو ابھی تک جو بھی اپ ڈیٹ دیا ایک دم مصر طرح آئی گا کل میں نے میری ویڈیو بنای تھی آپ 6 بجے تک ریجلٹ آئے گا تو دیکھو 6 بجے تک آپ لوگوں کا ریجلٹ آیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 بجے ریجلٹ نکالے گی 1 بجے ریجلٹ کسی نہ کسی कارنٹ سے آپ کو لوگوں کا نہیں نکالے گی 6 بجے کی بات کای تھی پھر میں نے تو 6 بجے آپ لوگوں کا ریزلٹ نکال دیا گیا تو اس چینل پر آپ لوگ ترسٹ کر سکتے ہو کیونکہ جو بھی نولیس دی جاری ہے ایک دم آثنٹیک دی جاری ہے اس لیے تو گائیس پھر ملتے ہیں نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے تھانک پور بہنچنگ